بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آئی سی کی کانفرنس میں بڑے فیصلے ہوئے اس میں لیکن ایک فیصلہ یا ایک خبر جو کہ وان فورم نیسٹر کو تصویر سے کیوں نکالا گیا وہ تصویر میں نظر نہیں آئے اس پر بیک ڈور کیا بات چیز چلتی رہی اصل فیصلہ پر کیا ہوا وہ میں بات کرتا ہوں اس پر ترکی نے بھی ہندوستان کو سو ڈرون بیچنے کا فیصلہ کیا لوگ پریشان ہو گئے کہ دیکھیں جی آپ نے ہمیں ارتغرل کے پیچھے لگا دیا اور خود آپ ہندوستان سے اسلے کی ڈیلیں کریں اس پر میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں اور تیسری اہم بات جو گیس کی شورٹیج اور اس کا بہران ہے وہ مسئلہ کیا ہے بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا تو میں نے اس پر کافی گفت و شنید کی اس پر بہت سے ذمہ دار لوگوں سے بات چیت ہوئی وہ میں آپ کے سامنے کچھ لبے لباب رکھتا ہوں امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی سب سے پہلے اسی سے شروع کرتے ہیں ہمارے مطالعہ پاکستان میں لکھا ہے اور اس پر بڑا مزاق ہڑایا جاتا ہے کہ پاکستان میں گیس کے زخائر جگہ جگہ موجود ہیں اس پر جو ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں اس پر وہ پوسٹے لگاتے ہیں جھکتے لگاتے ہیں کہ ان زخائر سے آپ گیس نکال لیں لوگوں کو تین وقت کھانا گیس جو ہے وہ وہاں سے محسر ہوگی تو جناب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں گیس کے زخائر واقعی موجود ہیں اکل کو ہاتھ مارتے ہوئے ذرا سوچ لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ زخائر گیس کے اگر ایران میں پہلے نمبر پر ایران میں ہو سکتے ہیں تو بلوچستان تو سولہ سو کلومیٹر دور ہے صرف وہاں ایران سے تو وہاں پر زخائر کیوں نہیں ہو سکتے ایران کی ٹوٹل گیس کا اگر دس فیصد بھی بلوچستان سے نکلتا ہے تو وہ پاکستان تو کیا پورے برسغیر کے لئے کافی ہے لیکن اس کے باوجود شوٹیج ہے اپنی جگہ اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار ہے نیب جی بالکل نیب آپ ایران ہوگے لیکن نیب نے دیکھا کچھ قوانین بنائی ہیں مثال کے طور پر ایسے وبا کے دنوں میں میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر زفر مرزا جو ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کے ریجنل ڈائریکٹر ہے پورے مشرقی جو بہرہ روم کے جتنے ممالک آتے ہیں ان کے انچار تھے ورلڈ ہیلتھ کے کنسلٹنٹ رے ایڈوائزر رے انہوں نے وبا کے دنوں میں ماسک کچھ اضافی طور پر خرید لیے تھے اور وہ بنا اجازت کی کیونکہ لگتا تھا کہ معاملہ آگے بڑھے گا ملک کو ضرورت پیش آئے گی بجائی یہ کہ انہیں سراحہ جاتا نیب نے ان کے خلاف کیسز شروع کر دی اور وہ بیچارے پھر نوکری کو لات مار کر چلا گیا مندہ واقعی وہ پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن بیوروکیسی کی یہ ریڈ ٹیپ ہے اس سے جو منصوبوں میں تاخیر ہوتی ہے خود آپ دیکھیں انیشیٹیو لینے کے لیے جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ بعد میں پھر جو ان کا حال جو ہے نیب کرتا ہے وہ انہی کو پتا ہے اور حالت یہ ہے کہ جو اصلی چور ہیں اس وقت وہ آپ کے سمنے پھر رہے ہیں زمانت پر شادیاں ٹینڈ کر رہے ہیں شروعانیاں سے لوا رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے مقدموں کی یہ تو فائلنگوں ہو جاتی ہیں یا آگ لگ جاتی ہے یا انہیں شہادت ہی نہیں ملتے ثبوت مٹایا دیا جاتے لیکن ان لوگوں کو پکڑ کر تنگ کیا جاتا ہے جو اصل کام کر کے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں گیس کی پاکستان میں کوئی شارٹیج نہیں ہے بات اصل میں جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں دیکھیں گیس کے کوئن جون جون یہ پرانے ہوتے ہیں ان کے ویل ہیٹس پر جو گیس نکالنے کے لیے جو نئی مشینے لگتی ہیں اس کے لیے خاص قسم کے ایکوپنٹ درکار ہے یہ چاہیے ہوتا ہے ایک بڑے عرصے تک تو آپ کمپریسر پر کام چلا لیتے ہیں لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ گیس جو ہے اس کے ساتھ ساتھ زمین کی جو گہرائی سے پانی سے بھی اوپر تک آ جاتی ہے اس صورت میں گیس کے اندر نمی کا تناسب بہت بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ گیس قبل استعمال نہیں رہتی اور بہت کم مقدار میں پھر ملنا شروع ہوتی ہے اور یہ کوئی بڑی سائنس کی میں بات نہیں کہا رہا بڑی کومن سینس اور تھوڑی سی ریسرچ سے آپ جوند سکتے ہیں باتیں اس کا علاج صرف وہ صرف ایکسپنسیو ایکوپمنٹ ہے جو بیس پچیس میلین ڈالر تک کے ہوتے ان سے آپ اس نمی کو گیس سے الگ کر کے اسے پھر کئی سالوں تک چلا سکتے ہیں لیکن جب تک آپ وہ ایکوپمنٹ نہیں لگاتے اس پر کنٹرول نہیں کرتے ان کوئوں پر بقیادہ منٹنس نہیں ہوتی گیس میں کمی رہتی ہے اور یہ مسئلہ مزید شدت پکڑ جاتا ہے اب آپ یہ سوچیں کہ یہ ایکوپمنٹ کیوں نہیں خریدا جا رہا ہمارے پاس کیا پیسے نہیں ہیں کیا یہ جو ادارے گیس کے ذمہ دار ہیں ان کے پاس کیا فنڈز نہیں ہیں کوئی ایسا مسئلہ بیچ میں ہے او جی ڈی سی ایل اور پی پی ایل جو پاکستان پٹرولیوم نے ملے دونوں کے پاس اربو روپے فالتو پڑے ہوئے آپ حیران ہوں گے پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں لگانا بھی جانتے ہیں ایکوپمنٹ بھی خرید ہے پھر مسئلہ کیا گیس کیوں نہیں لوگوں کو مل رہی مسئلہ کدھر سے نو فیصد ان کا علاقہ منافع کم ہو کر پھر بھی ایک آنوے ارب ہوئے ہوئے اور پاکستان پٹرولیوم کا چار سو اٹھارہ ارب کی انہیں آمدنی ہوئی تھی دوزار اکیس میں تو پیسوں کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے اب ان اداروں میں کوئی بھی ان کا جو عددار ہے کاغذ کے اس ٹکڑے پر سائن کرنے کو ذمہ داری لینے کو تیار نہیں کل کو اگر اس مہنگے ایکوپمنٹ کے ساتھ نیب کا نوٹس بھی آئے گا نیب گردن پر ہاتھ رکھے گا کتنا کمیشن منایا پہلے ہی لوگ جو ہیں وہ پرانے فیصلے جو ہیں پرانے فیصلے ان سے پہلے جو ہوئے ہیں ان کی حاضنیاں دے دے کے تنگ آئے ہوئے ہیں ان بیوروکریٹس کا کہنا ہے جی اب ہم چپ کر کے صرف نوکریاں کریں گے اپنا وقت پورا کریں گے کیونکہ ہمیں بیجا لگائے گے جو بھی الزمات ہیں جن میں ہمارا کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا ماضی میں نواز شریف یا شہباز شریف یا عاصف ذرداری کے کام ہم جواب دے رہے ہیں کوئی حکومتی عددار مشیر وزیر جب بھی گیس کے بارے میں ان سے سوال کرتا ہے کمی ہے شورٹج ہے یہ آسان سا سوال ہے جی گیس ختم ہوگی وہاں گیس ہے ہی نہیں شورٹج ہو رہی ہے زخیریں ختم ہو رہے ہیں یہ بات منوان جا کے پرائم منسٹروں کو بتا دی جاتی ہے پرائم منسٹر پھر عوام کو آکے بتاتے ہیں گیس نہیں اور عوام پھر گلیوں کا سلاب دینا شروع کرتی ہے یہ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہے نیاب کے قوانین کو اثر انو دیکھ کر ابھی آپ کو پتا ہے جو حالی میں وزیراعظم نے فیصلہ کی ہو بلکل درست تھا اس کا پورا سٹرکچر چینج اب تک نہیں ہوگا حکومت بتا رہے سزا کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ بھی یہی نیاب ہے جس کے میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دیا اچھا دوسری ہم بات میں بات کرتے ہیں اوہان جو وزیراعظم جاتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ تصویر سے باہر کر دیئے جو آخری تصویر کھینچے گی سارے اس میں لیڈران پوری ستاون موالے کانفرنس ان کی وجہ لیکن انہیں باہر سوال یہ ہے تو اس کا جواب ابوری حکومت ہے تسلیم نہیں کی جا رہے علماء کا اب ایک انٹرنیشنل بورڈ بنایا جا رہا دنیا بھر سے بڑے بڑے علماء اکرام آئیں گے انہیں بٹھا کر اسلام میں جدد پسندی روشن خیالی اور برداشت کا سبق سکھایا جائے گا پہلے تعلیم سب کا حق ہے خواتین کے حقوق معذور افراد کے حقوق نوجوانوں کے ہر مکتبہ فکر کے مسلح کے لوگوں کو حکومتی لیول میں شامل کرنا اگر آپ یہ سب کچھ کر سکیں گے آپ کو امداد بھی ملے گی آپ کو تسلیم کرنے پر بھی غور کریں گے آپ کو الیکشن اور جمہوریت اور یہ سارا جو معاملات جس طرح چلتے ہیں وہ چلیں گے بہت بڑا مطالبہ تھا اور مجھے جو بڑا چلا ہے کہ اس پر پھر اختلاف ہو گیا تھا کچھ کانفرنس ہمارے نام پہ ہے ہم جو روشن خیالی یہ کہتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں آپ کو روشن خیالی نظر آئیے اس سے جو لوگ متفق نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے طریقے سے چلیں لیکن آپ دیکھیں کہ جو ان کے حالات ہیں اگرس سے لے کر اب تک تئیس ملین لوگ اس وقت غزائی قلت کا میل نیٹریشنز کا شکار ہے انہیں خوراک عدویات کا مسئلہ انتہائی سنگینہ فلمیں دیکھیں بی بی سی کی سینن کی اس پر بن چکی ہیں مدد کے بغیر تعاون بڑا مشکل ہے اور اسی لئے زمانے کے ساتھ ہم آنگی کے طور پر انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ان کی بھی یقین کرے بس ہو گئے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں تصویر میں آنے سے ان کی طرف سے انکار ہو گیا تھا OIC کے کچھ ممالک نے اعتراض کیا کہ یہ تصویر میں آئے تو مغرب اور امریکہ کی ناراضگی اس وقت ان کے لئے بہترین عمل نہیں ہے غور فکر ہوا اور پھر انہیں کہا کہ آپ تصویر میں مت آئیں اور پھر یہ فیصلہ اچھا سعودی عرب کی طرف سے تھا کیونکہ اس کانفرنس میں سب سے اہم کردار تھے ایک عرب انہوں نے دیا بھی بہت زیادہ پیسہ ہے تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر دیکھیں شکوا کرتے ہیں لیکن اصل حقیقت اس کی یہ تھی دونوں طرح معاملات سیٹ ہوئے وہ تصویر سے نکل گئے ترکی کے معاملات پر بھی دیکھیں ایسی طرح سوشل میڈیا پر لگے ہیں کہ ترکی ہندوستان کے ساتھ وہ ابھی سو ڈرون تیاروں کے ڈیل کر رہے ہیں ایک طرف ہمیں ترکی نے ارتغرل کی طرف لگا دیا ہے ڈرامے دکھا رہے ہیں مذہب ہمارا ایسا ہے دوسری طرح خود ہمارے پلوس میں جا کے اتھیار بیچ رہے ہیں یہ دو رہا میار بہت سے لوگوں نے اس پر مجھے تنزیہ پوسٹیں بھیجنا شروع کر دی دنیا کے خارجہ پالیسی آپ کی اور میری خواہشات پر نہیں چلتی ہر ملک کی اپنے مسائل موجود ہیں اب آپ دیکھیں ترکی آزربائیجان کے تنازے میں ترکی آزربائیجان کے ساتھ کھڑا تھا آزربائیجان اہل تشی سٹیٹ ہے ذرا غور سے سنیں ایران اہل تشی سٹیٹ ہے اس کے باوجود ایران آرمینیا کے ساتھ کھڑا ہو گیا ترکی آزربائیجان کے ساتھ اہل سنت ہونے کے باوجود ان کے مطابق آزربائیجان نہیں تھا وہ نہیں کھڑے ہوئے روس چین کا سب سے بڑا حمایت تھی ہے لیکن ہندوستان کو اس فور انڈرن بیزائل بیچنے کی بات ہوئی انہوں نے چین سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی پاکستان ایران کی برادرانہ تعلق آتا چار بہا بندرگاہ مانگتا رہا ہندوستان علاقہ بڑے پیسے تھے پاکستان نے نہیں دی انہوں نے اب بنگلہ دیش اور نیپال کو جاری کر کے وہاں سے شروع کر دیا ایران نے پاکستان سے نہیں پوچھا پاکستان کو ایران سے گیس سستی مل سکتی ہے پیٹرول سستہ مل سکتا ہے پاکستان میں منصوبے شروع کر کے ان کے حصے کا ایران کا کام ہو چکا تھا ہم نے صرف گیس پائپ لائن اپنے ملک لانی تھی امریکہ کہنے پر چھوڑ دیا دوسرے ممالک کی آپ دیکھیں یہ اپنی ہماری خارجہ پالیسی تھی چاہے ہم کسی کی مان رہے تھے نہیں لیکن ہم کرتے ہیں ریاست علی زرداری صاحب کے دور پر پاکستان میں پہلی مرتبہ حکومت موجود ہے جہاں پہ اپنی خارجہ پالیسی چل رہی ہے نقصان ہو فائدہ ہو یمن میں سعودیہ کو مدد گئے صاف انکار پاکستان نے کہا نہیں ہم نہیں پڑھیں گے قطر کے معاملے پر دیکھیں کہ سعودی عرب نے پاکستان کو کہا ہمارے ساتھ آپ بھی کھڑے ہو جائیں باقی سارے عرب مالے کھڑے پاکستان نے کہا نہیں لیکن ابھی جمہوری کانفرنس میں ہم ان کے کہنے پر نہیں گئے یہ بھی آپ دیکھیں چین کے حمایت کی اس کے باوجود پاکستان صاف کہتا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں کشمیر کے معاملے پر دیکھیں سعودی عرب دیگر تمام ممالک جو ہے وہ اندوستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہو گئے پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے آپ یہ چیز آپ سمجھئے کہ آزاد اور خودمختار خارجہ پالیسی اس کے لئے جو لیڈرشپ ہے بڑی اہم ہوتی ہے تو یہ باتیں صرف اور صرف اپنے ملک کے مفاد میں یا وہ شخصیات جو ہوتی ہیں بیٹھیں وہ اپنے مفاد میں کرتی ہیں بدقسمتی سے پاکستان میں دیکھیں سابق جو ہمارے حکمران تھے سعودی عرب میں رہتے کبھی امریکہ کے کم میں چلے جاتے تھے کبھی سعودی عرب کے کم میں ان کے اندرد دی جرت نہیں تھی پہلے تو ان کا اپنا وزیر خارجہ ہی نہیں تھا جو پاکستان میں دنیا بھر کی وقالت کرتا کوئی خارجہ پالیسی کی سمت تہہ کرتا اسی لئے جو آج خارجہ پالیسی پر ہمارے مسائلتیں بڑھ چکے تھے کہ ایک وقت میں دو ہزار اٹھانہ میں شروع میں اب یاد رکھیں ہم تنہائی کا شکار تھے لیکن آج دیکھ لیں کہ الحمدللہ جس طرح ہاں پرائم منسٹر ہر انٹریو میں امریکہ پر صاف نقطہ چینی کر رہے ہیں برطانیہ کو دیکھ لیں ان کا اگر وہ ہماری اس میں ریڈ بک میں نام ڈالتے ہیں پاکستانیوں کے تو پاکستان ان کا جہاز واپس بیٹھتا ہے کبھی آپ یہ سوچ سکتے تھے ایسا ہوگا اگر پاکستان آنے سے ان کی ٹیم انکار کرتی اب پاکستان سخت موقع فرار کے بیانات ایسے دیتا ہے مافیاں تلافیاں شروع ہو جاتی ہیں وہ چلتے ہوئے آرے مافی مانگنے آجتے ہیں آپ کی خارجہ پالیسی دنیا کے ساتھ تعلقات اپنے ملک کے مفاد میں اس پر چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو اگر ترکی ہندوستان سے ڈیل کر رہا ہے اگر کسی قسم کی تو ان کے مفاد میں ہے ان کے حالات ان کی اکانومی کے حالات آپ اگر دیکھ لیں سوقت ان کی کرنسی کہاں پہنچ چکی ہے انہیں بھی کورنر کیا جا رہا ہے ہماری طرح ترکی کے حالات کو ڈبویا جا رہا ہے آپ کو پتہ دن بہ دن وہاں پر معاشی سختیاں آ رہی ہیں 21% لوگ ترکی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں میرے سارے ترکیش دو جب بات کرتے ہیں وہ بڑے پرشان اس چیز پر ان کے ملک میں اس وقت بڑی سخت قسم کی پرشانی ہے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گلے شکوے کرتے ہیں کیونکہ بیانیاں بنایا گیا ابھی دیکھیں میاں محمد نواشی صاحب سے کچھ ابھی صحافی جا کے ملے جی فیصلہ ہو رہا ہے کہ ملک میں حکومت بدل گیا اب میاں سب واپس آ رہے ہیں کیونکہ ویزا ان کا شاید آگے بڑھ نہیں رہا وہ واپس آئیں گے ملک کی قیادت سنبھالیں گے اب یہ بیانیاں انہوں نے سٹارٹ کیا ہماری ملک نہ کام ہے معیشت نہ کام ہے کام نہیں ہے ترکی کے جا کے ذرا حالات دیکھ لیں چار گناہ ہم سے بڑھا ہیں نیٹو میں دیکھیں وہ ہم سے پہلے ہیں آدھا یورپ ہے آدھا مشرق میں ایک تین بریازموں پر حکومت کر چکے ہیں ان کی کرنسی ڈاؤن کی جا رہی ہے وہاں پر لوگوں کی زندگی بڑی سخت ہے اس وقت لیکن وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ اسی طرح مقابلہ کر رہے ہیں اپنی خارجہ پولیسی کو بہتر سے بہتر اپنے ملک کے مفاد میں چلا رہے ہیں وہ اپنے اردگرد کے ملکوں کے حساب سے نہیں ایڈجسٹ کرتے اپنی پولیسی پاکستان کی ماشاءاللہ خارجہ پولیسی آپ دیکھیں دنیا تعریف کر رہی ہے دنیا کی سب سے بڑی کانفرنس آپ نے کروا دی اگر دیکھیں آپ کے ڈی آنے میں تھوڑا سا بھی حلال کا خون ہو آپ کا تعلق کسی پارٹی سے بھی ہو آپ چاہے جو مرضی سیاسی افکار رکھتے ہوں جو مرضی نظریہ ہو یہ جو پاکستان کے لیے تنا بڑا کریڈٹ آپ کے ستاون ملک کٹھے ہو گئے بات ہو رہی ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ان سے آپ دنیا کو بتا رہے ہیں اس میں سے بھی آپ جو چھوٹی چھوٹی ہڈیاں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں غلط چیز ہے خارجہ پولیسی پاکستان کی بہترین ہے تو ترکی نے ہمیں کسی ارتغرل کے پیچھے نہیں لگایا ہوا ارتغرل یا اور اس طرح کے جو کردار ہیں اسلامی ہم ان کے پیچھے خود لگے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے وہ بھی ایک اپنی جگہ حقیقت ہے اور یہ بھی جو موڈرن دور ہے یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے ہم نے سب کو بیلنس کر کے چلنا ہے اسی کا نام خارجہ پولیسی ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ مزید جو وہاں اس کتے میں اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں خصوصاً ترکی کے حوالے سے میں اس پر انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا کچھ ایک دو انٹریویوز بھی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ان کے مو سے آپ سنیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے وہاں پہ اپنا خاص کعال رکھیں مجھے اجازت نے ایک لیویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ